تو انشاءاللہ پھر بھی موقع بڑھے آتے ہی حضور کا دین ہے میں نہیں آنا لیکن ایک گھر میں لیے جسی یاد رکھنی ہے ستیں ستیں دین نہیں آنا میری تقریر سنن تو بات جا گیتا ہے اوہ جی کین جو مولویاں لے آنا ہیں اور مولویاں نو کی بتایا دھومت کرن دا کسی مولویاں نو آن دا دیو میں تو انہوں سچی ہے کہل کر رہا ہے اے تھے پجاہ قسم دے تو آنے کو ٹیکس لے دیں نا فیٹ ٹوی ہیں کھڑو اسلام میں ٹیکس نہیں لے گا صرف کبھے گا ڈائی فیصد زکاة دے ہو ہاں صرف ڈائی فیصد اسلام لے کی تسی بیکنہ دا صحیح زکاة لے ناڑا کوئی نہیں ہونا دوسرے عشر لے گا اسلام صدقے لے گا خیرات لے گا فطرانے لے گا اے جی سیل ٹیکس تے فلانے ٹیکس قوم نو تباہ کر کے رہ دیتا مولوی پجاہ اللہ کے ایک دن دا خرچہ ہے وزیر آزم اہوستہ تے صدر اہوستہ کتنا ہونا ہے جناب وزیر آلہ اہوستہ تے گورنر اہوستہ کتنا ہونا ہے خرچے ایک دن بند کر دے ہو تو اس دن لے جائے گا پاکستان سچی کر اے تھے اسلام دھاڑا میں نہیں کرتے اصل تھے اسلام دے خلاف وہ دن پر یہ اسلام دیا کرنا کرنا ایک بال کہنا ہے جانتا ہوں میں ابلیس تھی شورہ ابل مجلس شورہ بلائی ابلیس نے ٹرامپ بھی آیا مودی بھی آیا اسرائیلی بھی آیا برطانیہ والا بھی آیا کنیٹا والا بھی آیا کہ وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے ایک بال نے نہ آئیدہ لکیا ابلیس کا خطاب مجلس شورہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے یہ رات کی تلاوت سن کے جھومن کے صحیح لیکن صحیح رہے کہنے کہ یہ قرآن دا نظام کی جانتا ہے یہ قرآن دی گل کر دی نہیں کہنے کہنے ہمیں مولی قادم لگا رہاں دا کہنے دا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے اے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی ہے ستر سال ہو گئے قرآن نال مزاق کر دیں ستر سال ہو گئے قرآن نال مزاق کر دیں اوہ وزیر اعلیٰ جڑا اس نے کال بھی نہ سنی ہو زینب دے پیوہ دی خودے سپی کر اپنے ہاتھ نال بند کیتا ہے ایٹا بھی کوئی ہونا بڑا کہ مظلوم آتے مقتولہ بچی مظلوم پیوہ انہوں گل کرن دی بھی اجازتنا ہو گئے کہ میں جیسے اسلام دی ہیں اگر اللہ کرنا نا اوہ تے حضرت عمر نوہ ممبر ہوتے پوچھ لیا نا دس ہو جی اے قرآن کتھو بنے آ اے تے مطلبے صحابہ تو پوری امت صحابہ دی کر دے راہ نوہ نہیں پہنچ سکتی کہ جیسے حضرت عمر دی ہیں شان آجائے پندے کو پچھا جا سکتا ہے کہ تو بنے آجی کرتا کہ حضرت عمر اے نا فرمان نا پلا ہو انہوں پتہ نہیں میں ہوں رہا ایک مظلومہ بچے ہی تھی مقتولہ بچی تھی پندے پیوہ دی گال بھی نا سننے اپنے ہاتھ نالا ان سے بھی کر بند کر دے وے جیسے ادھنا نا اے 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 ظالمے تھے تو آڑے میرے نا کتنا ظالم ہونا ہوگا تو آڑے بارے میرے ہو دے کی نظریات تو انہوں نے اس قوم کس طرح برباد کر دے جنہوں نے نہیں نا سمجھا دی انہوں نے ساڑی گال نہیں انہوں نے قرآن و حدیث بھی نہیں سمجھا دا ہاں انہوں نے مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھایا ہاں جی اس تو بات بھی جس بندے نو ناموس رسالت مسئلہ سمجھ نہیں آیا اوہ مولی خادم نے گاٹے لگ دا مڑ کے کہ جناب نہیں 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 مولی خادم ڈاڑی انگل نہ کرنا میں آقا جلیا ڈاڑی گال یہ نہیں کر دا میں تھے اوہی کچھ بیان کرنا جڑا قرآن تے حدیث موجود ہے ہاں جی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت اقبال بولیا کرنا گا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروان نہیں دین شاہبازی اقبال کہنے ہوئے تھے شاہبازہ دا دین سی تو بدل گیا آنا شریعت بھی بدل گیا اے شاہبازہ دا دین بٹے رہے ہیں تھے موافق تنینا اسے میں جس دین دیاں گلہ کرنا ہوتے حضرت عمر نبلا میں جس دین دیاں گلہ کرنا ہوتے حضرت عمر تے سامنے مائی گل کرتے حضرت عمر رو پہنے مائی گل کی تھی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے عبداللہ بن مسعود بینار تے مولا علی بینار حضرت عمر فرمان لگے یا رب تسی علیدہ ہو جاؤ میں اپنی ریایتی خبر لما عمر تے بارے نہ دا کی خیال ہے حضرت عمر چل دے چل دے ایک مائی بھٹی دے خیمج چلے گئے مائی ہو رہی ہوتے بیٹھے فرمایا مائی انہوں نہیں پتا مائی نو اے عمر ان انہوں نے کہا مائی جان دی عمر کتھ ہیں انہوں نے کہا سنے آ ملک شام گیا اس تو زیادہ میں نو ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے وارے کوئی جان ان دی حضرت عمر چھوہو کہا فرمایا مائی خیرے عمر نان اتنی نراض ہیں انہوں نے کہے نراض نہیں ہونا جدو دا غمران بنیا میرے خیمج خبر لینی نہیں آیا حضرت عمر فرمان لگے مائی تا انہوں پتہ نہیں اتنی بٹی سلطناتیں ہوتی کہ تیرے خیمج کی میں عمر آسکتا سی کہ مائی نے کہا عمر نو جا کے پیغام دےویں اتنی سلطنات رکھے جیدے خیمج جا سکتا باقی چھاڑ دےو اے مائی نے حضرت عمر کے سامنے گل گئی کہ پتہ ہے پھر حضرت عمر اے نہیں فرمایا بھئی ناپلاو مائی نو فرمایا وا عمر آ آپ اتھے کھڑے ہوکے رون لگ پہے فرمایا وا عمر آ وا عمر آ فرمایا وا عمر وا عمر اے مائی تیرے نو داڈی گل کر گئی مائی دی گل سنکے جنہ دی نگاہ نار سورج بھی بے نور ہوئے اتنا جلال ہوئے جدہ خط دریائے نیل سٹے آجائے او بھی چل پوئے زمین اتھے ڈنڈا مارن زمین ہلتی باند ہو جاوے تیر روڑیا ہوئے تیر لونڈی رو رہی ہوئے تیر فرماو زمین تیر بارکٹ اتنی اشانہ دے مالے گون تے مائی گل کرے تے عمر روپو تو بھی خیمی آڑی مائی میں اس اسلام دیا اے اسلام تخت ہوتے آئے گا تے ضریبت گل ہوئے گا بس میں کدی بھی نہیں کہا مولوی نو لیاو فیرہ نو لیاو پلانے نو لیاو میں کہا نا محمد عربی دہ دین لیاو بس دین تخت ہوتے لیاو بلکل اسی تُسی جیڑی ٹیوٹی لائی مولی خادم دی بیچاؤ کے جھاڑو دی تُسی کہا نا جھاڑو دے تھے میں جھاڑو دے تھا آسانو کی کرنا ہے خدا نے اپن دے اتے آؤ حضورتہ دین لیاو صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تھے دو چادرہ فرمایا نمیہ لے لے نا تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جتے پیسی ام المومنین حضرت عاشر نے فرمایا دھو کہ میں انہوں پواہ دے نا تم المومنین رو پہی ہیں انہوں نے کہا آبا جی ایسی اتنے کمزور نہیں نا تو انہوں پورا کفر نہ دے سکیے فرمایا بیٹی نہیں جس مقام تے میں جا رہا ہوں اسے کپڑے نہیں پچھے جان دے کہ کیڑے پا کے تُو آیا اتنی اشانہ دے مالک وون اسلام مقروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا حضور فرما میں سارے ہوں تے کرزیں اتارے صدیق کا کرزیں نہیں اتارے اتنی اشانہ دے مالک وون حضرت عمر کمن دل ناڑی نیکی دے دے جدو تُو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجیا تے منکرینے ختم نبوت دے خلاف او نیکی دے دے یا غاراری نیکی دے دے عمر دیا ساریاں نیکیاں لیلے اتنی اشانہ دے مالک وون دنیا تو جان دے کمن نہیں نہیں میں نو کپڑے اچھے نہیں چاہی دے اتا قبرج پچھا جائے گا صدیق دے امال کڑے میں اسے اسلام دین افضل الخلق بادر رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے پتہ تو تنخواہ لئے کے لیکن تنخواہ کتنی لئے جڑی عام ایک مزدور تھی تنخواہ سی مدینہ منورج اینہ دیا گھنڈا کر دیا ہی نہیں مکدیاں باہر جا کے ایک ایک لکھ ڈالر دی رات ایک کمرے گزار دیں جس قوم دے تھار دے بچے بھکے مار رہے ہوں صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نکیا فرما آج مٹھے دے دل کر دا انہاں کہا مٹھا کتھو لے اب یہ تنخواہ ہی نہیں اتنی لفظی مٹھا تو میں نہیں پکا سکتی کچھ عرصے بعد صدیق اکبر دے سامنے انہاں مٹھا رکھیا فرما آج یہ مٹھا کتھو آ گیا انہاں کہا توجہ جی توجہ صحابہ دے ذہکے زبان دے نہیں سن تو آڑے میرے بیوی قسم دے کھانے کھائیے تا ذہکے بدل لے بیوی قسم دے کپڑے پائیے تا ذہکے بدل لے صحابہ کوئی اس سمیتر کوئی مخلوق ہی اور سی نا نا اوئی جناب چھ ساتھ فٹ دے صحابہ دے قدھ سن آجی اونا دے بچے سن اونا دے زبانہ دے زہکے بھی سن اوہ حکمران بھی سن سلطنتہ بھی ہوئی یہاں کیسے رو کس رو بھی فتح ہوئے چھتی پیواند لگے ہو حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے چھتی پیواند لگے سن جدو مائی ناکال کر رہے ہیں سن اس ویڑے خیمے میں چھتی پیواند لگے ہو اسے مائی جدو حضرت عباد چاہے نا عبداللہ بن مسعود حضرت علی انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین مائی چونکی مائی سرنو ہاتھ ہمارا لگ پئی میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڑی انگل لگی تھی اور مائی نہیں 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 تیرا حق بندہ سی تو عمر دے خلاف گل کر دی عمر آیا جی نہیں تیرے خیمے دھیوی قتل ہو جائے زیادتی تو بات قتل ہو جائے اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نا عمر اے تسی چاندے ہو اوہو نگی چادر تان کے سو گئے پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے لٹن والیاں رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے